بریکنگ نیوز آپ کو دے پی ایف یو جے کا شہیر ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری میں تاقیر پر اظہار تشویش نیشنل پریس کلیب اسلامباد میں صدر افضل بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں صحافیوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی مضمت کی گئی راولپنڈی اور اسلامباد کے سینئر صحافی اجلاس میں شریک ہوئے پیمرا کے جانب سے ٹی وی چینلز کو جاری نوٹیسز پر غور کیا گیا سینئر صحافی شاہد اسلام کی گرفتاری اور ذرائع معلوم کرنے کے لیے دباؤ کو مسترد کیا گیا پی کا ترمیمی آرڈیننس کی واپسی سے متعلق حکومتی وعدہ خلافی پر بھی گہری تشویش ظاہر کی گئی پی ایف یو جے نے حکومت کے دباؤ پر سینئر صحافی اماد یوسف کے خلاف کیس میں سزائے موت جیسی دفعات شامل کرنے کی مضمت کرتے ہوئے مقدمے کو آزادی صحافت پر حملے کے مترادف قرار دیا اجلاس نے قرار دات منظور کی جس میں کہا گیا اماد یوسف کو انصاف پر اہم نہ کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا کیس کی دوبارہ تحقیقات کے لیے صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے کیس کا اثر نوع جائزہ لیا جائے پی ایف یو جے نے فیصلہ کیا سینئر صحافیوں کا وفت سرکاری حکام سے ملاقاتیں کرے گا انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو تیس جنوری کو ریلی نکالی جائے گی نیشنل پریس کلپ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس پورے لی دھرنے میں تبدیل کرتی جائے گی آپ کو بتائیں کہ پی ایف یو جے کا شہیر ارشت شریف کے قاتلوں کی گرفتاری میں تاخیر پر اظہار تشویش نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں صدر افضل بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں صحافیوں کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی مضمت کی گئی راولپنڈی اور اسلامباد کے سینئر صحافی اجلاس میں شریک ہوئے پیمرا کے جانب سے ٹی وی چینلز کو جاری نوٹیسز پر غور کیا گیا سینئر صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری اور ذرائع معلوم کرنے کے لیے دباؤ کو مسترد کیا گیا پی کا ترمیمی آرڈیننس کی واپسی سے متعلق حکومتی وعدہ خلافی پر بھی گہری تشویش ظاہر کی گئی پی ایف یو جے نے حکومت کے دباؤ پر سینئر صحافی اماد یوسف کے خلاف کیس میں سزائے موت جیسے دفعات شامل کرنے کی مضمت کرتے ہوئے مقدمے کو ازادی صحافت پر حملے کے مترادف قرار دیا اجلاس نے قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا اماد یوسف کو انصاف فراہم نہ کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا کیس کی دوبارہ تحقیقات کے لیے صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے کیس کا اثر نو جائزہ بھی لیا جائے پی ایف یو جے نے فیصلہ کیا سینئر صحافیوں کا وفد سرکاری حکام سے ملاقاتیں کرے گا انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو تیس جنوری کو ریلی نکالی جائے گی نیشنل پریس کلپ سے پارلمنٹ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا پارلمنٹ ہاؤس پر ریلی دھرنے میں تبدیل کرتی جائے گی